اسلام علیکم کرییٹرز آج ہم فائر فلائی کو دیکھ لیتے ہیں فائر فلائی اڈاوب کی یوٹیلٹی ہے ایمیج کرییشن کے لیے اڈاوب جو ہے وہ گرافک ایڈیٹنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ میں دنیا میں سب سے ٹاپ پر ہے جو ٹاپ کے سافٹ ویر ہیں جیسے فوٹو شاپ ہے پریمیر پرو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے یہ سب اڈاوب کی پروڈکٹ ہیں اس طرح ان کی بہت ساری پروڈکٹ ہیں انہوں نے بہت زبرست آپشنز دی ہیں ٹیکس ٹو ایمیج کرییشنز کی تو یہ یوٹیلٹی ہم دیکھ لیتے ہیں آپ فائر فلائی ڈاوب ڈاوب ڈاٹ کام پر جائیں گے یہاں تین بہت ساری آپشنز ہیں جنہیں ہم ڈسکس کریں گے پرسٹ ہے ٹیکس ٹو ایمیج سیکنڈ ہے جنریٹیف فل اور تھرڈ ہے ٹیکس ٹ ایفیکٹس سب سے پہلے ٹیکس ٹو ایمیج دیکھ لیتے ہیں ٹیکس ٹو ایمیج پہ پہ لکھ کریں گے تو جس طرح ہم باقی سائٹ پہ پرامٹ لکھ سے ہیں اسی طرح یہاں بھی آپ کوئی بھی پرامٹ لکھ سکتے ہیں اس کے مطابق ایمیج کریٹ ہو جائے گا میں ایک چھوٹا سا پرامٹ یہاں دے دیتا ہوں ایکسیمپل کیلئے کافی سارے پرامٹ شو ہو رہے ہیں آپ کے سامنے انہی میں سے یہ ایک پرامٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ مجھے ایک اچھا لگ رہا ہے اس کو اور یہ گیمی آرٹ میں ہم کریٹ کرتے ہیں اس کے آخر میں میں گیمی آرٹ لکھ دیتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے اور گیمی آرٹ کریٹ ہو رہا ہے یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس میں آپ کافی ساری آپشنز ہیں مثلا یہ ایسپیکٹ ویشو اب اپنی مرضی سے لینڈسکیپ اور ٹریٹ سکوئر وائڈ سکرین کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح کونٹینٹ ٹائپ فوٹو گرافک انڈ آرٹ جو بھی سٹائل آپ سیلیکٹ کرنا چاہے ہیں اور نیچے آرٹ سٹائلز ہیں پاپولر ہے مومنٹ ہے تیمز ہے ٹیکنیک اپیکٹس مٹیریل کونسپٹ یہ ساری ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں یہ ساری ٹائپس نیچے جو آ رہی ہیں دیچھٹل آرٹ اور یہ آپ ساری باری باری نیچے ٹرائی کر لیں گے تو آپ کوئی سمجھ آ چاہیں گے لائٹنگ کلر سٹونز ساری چیزیں ہم آرڈی ڈسکس کر چکے ہیں یہ ہم مجھ سامنے اور گیمی آرٹ کی بکچر آ چکی ہے یہ آپ دونوں ٹائپس میں فرق دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح یہ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹیکسٹو ایمیج کو اب پرامٹ تو لکھنا آپ سی چکے ہیں یا آپ ڈیفرنٹ پرامٹ خود ہی ٹرائی کر لیں اگزمپل کیلئے آپ بھی جو پرامٹ دیئے ہوئے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر جنریٹیف فل ہے یہ آپ کے لئے ایک نئے آپشن ہے اور بہت ہی ایک انٹرسٹنگ کسم کا آپشن ہے مثلا یہی سے ایک ایمیج ہم لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے جنریٹیف فل اسکرین اوپر میں موچ کی ہے اس میں یہ برش کی سیٹنگ ہے اس پر آپ برش کا سائز وغیرہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس سائز کا برش ہو بیگرونڈ ری میوو کرنا ہو تو بیگرونڈ پر پریس کریں گے اور اس ایمیج میں کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے یا سبٹریکٹ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جنریٹیف فل مثلا ایڈ کرنا ہے جنریٹیف فل وہ چیز ایڈ کرتے گا ہم نے نیچے ایڈ پر کلک کیا ہوا ہے اس میں ہم دو آپشنز آ رہی ہیں ریموو اور انسرٹ انسرٹ پر پریس کرتے ہیں اور ہم پکچر پر آتے ہیں پکچر پر ہم کہیں بھی کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے پرانپ سکرین کھول دی یہاں ہم لکھ دیتے ہیں لائن لکھتے ہیں اور جنریٹ پر پریس کرتے ہیں تو جہاں ہم نے برش سے کلک کیا تھا وہاں پہ وہ اوبجیکٹ ایڈ ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے اس نے چار ایمیج کریٹ کر کے دے دی ہیں جس میں اس نے لائن ایڈ کر دیا ہے اس میں جو بھی ایمیج آپ کو بہتر لگے اس کو آپ کی پریس کریں گے تو وہ ایمیج یہاں پر شو ہو جائے گا اس طرح پیچر میں سے کچھ سبٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اسی طرح اس میں آپ اپنا ایمیج بھی شروع میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ اوبجیکٹ نیجے سے سبٹریکٹ ہو گیا اسی طرح آپ اپلوڈ کر کے اپنے سسٹم سے کوئی بھی ایمیج اپلوڈ کر کے اپنی مرضی سے جنریٹ کر سکتے ہیں اب ہم ٹیکسٹ ایفیکٹ دیکھ لیتے ہیں ٹیکسٹ ایفیکٹ میں کوئی بھی ٹیکسٹ لکھے اپس میں کوئی بھی ایفیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں مثلاً میں یہاں ڈیجیٹل کرییٹر پہلے اسے میں آپ جو ورڈا وہ لکھیں گے دوسرے اسے میں ایفیکٹ لکھیں گے مثلاً میں اس میں پیزا ایفیکٹ دینا چاہتا ہوں میں لکھ سو پیزا ایفیکٹ تو یہ میرے ٹیکسٹ میں پیزا کا ایفیکٹ آ جائیں لیچے آپ فونٹ سٹائل میں ان میں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی ایفیکٹ فلاور پیکٹ سنیک ایفیکٹ ڈریفٹ ووڈ ایفیکٹ کوئی بھی ایفیکٹ آپ بھی لے سکتے ہیں اور شیپس بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ مختلف یہ نیچے کلرز بھی آئے ہوئے ہیں کلرز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ پیزا ایفیکٹ آ گیا تو اس طرح سے آپ یہ ایک یونیک ایچڈ ہے جو آپ پہلے کہیں اویلیبل نہیں ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی مائنڈ میں کوئی بھی ایفیکٹ ہے وہ آپ اپنے ٹیکسٹ میں دے سکتے ہیں جیسے آپ کو لوگوز میں پرابلم تھا لکھ نہیں سکتے تھے اپنے لیٹرز کو تو یہاں سے آپ بڑے خوبصورت قسم کے لیٹرز کی ایفیکٹ کریئٹ کر سکتے ہیں امید ہے فائر فلائی کی یہ ساری اپشنز آپ کو پسند آئی ہوں گی تو آپ ان سے یہ ڈیفرنٹ ٹیکسٹ ایفیکٹ اور جنیٹیف فیلز یہ ساری اپشنز یوز کر کے ان کی مختلف سامپلز آپ گروپ میں شیئر کریں گے شکریہ